جیسا ہم سب جانتے ہیں ہمیں پور سے ہی پتا ہے کہ بکری کے دودھ میں وشیش سواست وردک گن ہوتے ہیں اس میں لیکٹوز کی ٹولرنس جو وقتی جو لیکٹو ٹولرنس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا رہتا ہے فیٹ کی ماترہ بہت اچھت ہوتی ہے ہردے روگوں میں بہت لابانویت ہے ڈائیبٹیز میں بہت لابانویت ہے اس کے تمام بھائدیں ہیں آج وہ جیپور کے اور دلی کے کنسیومر کو بھی آسانی سے صحیح محلوپیں مل رہا ہے میں کئی ورشوں سے آرگینک سٹور چلا رہا ہوں اور یہاں ہم تمام طرح کے آرگینک اور اچھے نیچرل پروڈکٹ بیچتے ہیں قریب چھے مہینے پہلے یہ مہیلا میتری ڈیری سے دونی جو ٹاک میں ہے وہاں سے ان کے لوگوں نے سمپرک کیا کہ ہمارا ایک اتباد ہے یہ بکری کا دودھ تو ہم کو دیکھ کے تھوڑا ایسا لگا کہ یہ بکری کا دودھ کیسے لوگ پییں گے کیا اس کو ہم بول کے لوگوں کو بتائیں گے کی کیا ہے یہ لیکن جب ہم نے اس کو رکھا اور ہم نے خود اس کا پریوک کیا میں نے سوہم بھی اس کا پریوک کیا اور کئی کسٹمرز کو ہم نے دیا تو ان سے کافی اچھے ریزلٹ ملے انہوں نے ہم کو بتایا کہ اس کا سواد بہت اچھا ہے پینے میں بھی یہ سوادشت ہے اور اس کے فائدے بہت ہے آج ہمارے پاس قریب اس کے دس بارہ کسٹمرز ایسے ریگولر ہیں جو اس کو ریگولر بیسیس پہ پیتے ہیں دودھ کے ساتھ ساتھ ان کے سابون بھی ہیں جو کی کافی اچھے ہیں کئی ہماری مہیلا جو کسٹمرز سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کو پریوک کرنے کے بعد ان کے جو سکن کی پرابلم تھی توچا کی بیماریاں تھی وہ بھی کافی کم ہو گئی ہے ان کے سابون بھی اچھے ہیں دودھ بھی بہت اچھا ہے اور آگے ہم کو امید ہے کہ اور بھی کسٹمرز سے جوڑیں گے اور اس کو پریوک کریں گے یہ بکری کا دودھ جو ہے یہاں پہ اتمنے آویلیبل ہے اس سے کئی فائدے ہیں میں لے رہا ہوں چھے مہینے سے پچھلے میری وائف جو ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے اس کو بھی اس سے کافی فائدے ہیں مجھے بھی اس کو پینے کے بعد میں سپورتی محسوس ہوتی ہے پلس جو مجھے کمیاں تھی ویٹائمن کی اس میں سب طریقے کے ویٹائمن مجھے پراپت ہو رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی اپنے ٹیسٹ بھی کرایا تو اس کے اندر بھی مجھے اس میں کافی مجھے امپروومنٹ آیا میری ریپورٹس کے اندر جو مجھے پہلا ہے ویٹائمنٹ ڈ ویٹائمنٹ سی کی کمی رہتی تھی وہ اب میرے کو اچھی طرح سے سپورتی بھی رہتی ہے چستی بھی رہتی ہے اور میرے جو بونز میں پین ہوا کرتا تھا وہ بھی اب کم ہے پہلے سے اور اس کے کافی منافع ہیں جو اب آگے محسوس ہوں گے مجھے بکری کا دودھ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ بکری کا دودھ کیسا ہوگا سواد میں کیسا ہوگا لیکن اس کا جو سواد ہے وہ اب دیرے دیرے مجھے ڈیولپ ہو گیا اور اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں دیرے دیرے شفٹ ہو کے بہنس کا دودھ چھوڑ کے اسی کو ہی پینا شروع کروں تاکہ اس سے فائدے بھی ہیں انٹی اوکسیڈنٹ بھی ہے پلس سارے طریقے کے ویٹائمنٹ اور جتے بھی لیکٹک ایسیڈ وغیرہ ہیں پلس جو اس میں آرثرائٹیز وغیرہ میں بہت فائدہ ہے اس کا تو میں نے اس کے بارے میں پڑا بھی میں نے گوگل پہ جا کے سرچ بھی کیا تو آج اس کے جو منافع ہیں وہ دوسرے دودھ میں نہیں ہیں تو ان کے سابون اور یہ دودھ یہ سب بہت اچھا ہے ان کا پروڈکٹ میں کو بہت اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس کو یہ بکری کا دودھ جیسا لگے گا نہیں آپ کو بڑا اچھا سواد ہے اس کا